ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر مسلم لڑکیوں کو اکاؤنٹ کیا جا رہا ہے جو وہ نون مسلم لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھی ہے ان سے بات کر رہی ہے جیسے کہ بھگوہ لف ٹرپ اور یہ میں مانتی ہوں بلکل گلت ہے 100% گلت ہے یہ چیز اور اس چیز کو اسلامی کے لیے ہینڈل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ جو بھگوہ لف ٹرپ پر جو لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کی نیت پر بھی بلکل ڈاؤٹ نہیں کرتی اللہ ان کو جزائے کھہر دے لیکن آئیے کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں موسیقی اس میں یہ لڑکیاں بیٹھی بھی ہے یا کوئی گروپ میں کھڑی بھی ہے جو کی گلت ہے میں مانتی ہوں میں لڑکا اور لڑکی کی دوستی کو بلکل سپورٹ نہیں کرتی جو کی گلت ہے لیکن آپ ان کا ویڈیو بنا رہے ہو بینہ ہی جانے کی سیٹویشن کیا ہے آپ ان کے ماباب کو دیوز بول رہے ہو آپ اس کو ایاش بول رہے ہو آپ وہ رنگ رلیہ منا رہی ہے ایسے الفاظ آپ یوز کر رہے ہو اس تکفر اللہ آپ اتنے اسلامی ہو تو کیا آپ یہ قرآن کے آیت بھول گئے جہاں پر اللہ سمانت اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک پاک عورت ہے اگر آپ اس پر زنا کا الزام لگاتے ہو تو آپ کو چار گوال آنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو اسی کوڑے کی سزا ہے اور آپ کی گوالی بھی پھر کبھی نہیں لی جائے گی یہ جو آپ کر رہے ہو بینہ ان کی اجازت کے بینہ سیٹویشن جانے جو آپ ویڈیوز لے رہے ہو یہ بلکل بھی اسلامیق نہیں ہے اب دوسرے ویڈیوز دیکھتے ہیں مرے کے اینڈیوز دیکھتے ہیں دوسرے ویڈیوز بکس باگ نمبر نکالو ڈائیڈ ڈائیڈی ڈائیڈی ڈ allt ڈال 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 ان ویڈیوز میں یہ لڑکیاں بلکل گلاتے ہیں لیکن استقفر اللہ ان کو ہاتھ لگانے کا یا ان کو ٹچ کرنے کا ان کے نکاب کھیچنے کا آپ کو حق کس نے دیا آپ ان کو مار رہے ہو ان کے نکاب کھیچ رہے ہو ان کو لوگوں کے سامنے زلیل کر رہے ہو اور وہ جو کر رہی ہے وہ تو بے شک حرام ہے پر آپ جو کر رہے ہو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے وہ اسلام سے تو اور زیادہ دور ہو جائے گی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا ایپ چھپاتا ہے اگر آپ کو اسلام کا کام کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی آپ کو اسلام ہی بتائے گا اور یہ جو آپ کر رہے ہو وہ اسلامی نہیں ہے یہ بھگوال افٹر پر جو لوگ کام کر رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی میں علماء سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان جیسوں کو کنٹرول کریں اور کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اب یہاں پر کچھ ویڈیوز اور سکرین چھوٹس ہیں جہاں پر آپ نے لڑکی کا جو فیس ہے وہ ریویل کر دیا آپ نے اس کا نمبر ریویل کر دیا آپ نے اس کا ایڈریس جو ہے وہ وائرل کر دیا آپ نے اس کے ماں باپ کا جو نمبر ہے وہ وائرل کر دیا اور اس کے گھر کا ایڈریس آپ نے یہاں پر دال دیا ہے اسے ریلیٹر ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہو کہ کچھ دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک لڑکی کا فوٹو جو ہے وہ ایسی وائرل ہو گیا تھا اور یہی بھگوال افٹرپ پلے ماملے میں اور وہ لڑکی جو ہے سائٹ کرنے تک پہنچ گئی تھی اور اس کے جو اببہ تھے وہ مولانا تھے اور وہ بہت زیادہ رو رہے تھے اور بعد میں یہ سب جو ماملہ کلیر ہوا اور جب لوگوں نے گھر پہ جا کے پتا کی اور ماملہ جب کلیر ہوا تو یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکی جو تھی وہ انوسنٹ تھی اور ان کی طرف سے گلتی ہوئی تھی تو جنہوں نے وائرل کیا تھا فوٹو انہوں نے معافی مان کے ڈیلیٹ کر دیا اس کا لیکن جو ان کے اببہ کو زلط اٹھانی پڑی ان کا ویڈیو ہے وہ اتنا زیادہ رو رہے تھے وہ ویڈیو میں اور وہ بول رہتے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میری فیملی میں اتنی زلط مجھے اٹھانی پڑ رہی ہے میں کس کس کو کیا جواب دوں کیونکہ لڑکی انوسنٹ ہے یہ تو پتا چل گیا آپ معافی مان کے چلے گئے لیکن جو لوگ ہے وہ تو پیچھے باتیں کر رہے ہیں اب اس کی شادی کا کیا ہوگا یہ لڑکیاں حرام کر رہی ہیں میں مانتی ہوں پر اللہ سماتہ اللہ کب کسے کیسے ہدایت دے دے ہم نہیں جانتے آپ امیجن کریے کل کو ان لڑکیوں میں سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے انشاءاللہ اور وہ لڑکیاں جو ہے یہ گندگی چھوڑ کر واپس سے توبہ کر کے اپنی نومل زندگی جینا چاہتی ہے نکاح کرنا چاہتی ہے اور جب نکاح کرنا چاہتی ہے تو جو لڑکے والے اس کے پاس رشتے کے لئے آتے وہ نہ بولتے چاہتے کیونکہ یہ جہالت کے دور میں جو ان کی فوٹو و ویڈیو آپ لوگوں نے وائرل کی تھی وہ ان کے پاس پہنچ چکی تھی تو اس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ سوچیں آپ کتنے گناہ میں آئیں گے اور چلیے نگاں ہو بھی جاتا ہے تو کل کو جو وہ لڑکی کا شوہر ہے اس کے پاس آپ امیجن کریے تصویریں پہنچتی ہے اس کی وائرل جہالت کے دور کی اور ویڈیوز پہنچتے ہیں جو آپ لوگوں نے وائرل کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لڑکی کی زندگی آزاب نہیں بنا دے گا باتیں سنا سنا کر اور جو آپ ان کی فوٹوز ویڈیوز اور ان کے نمبر اور ان کے گھر کا ایڈریس یہ جو وائرل کر رہے ہو تو اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ کوئی اس کا مشیوز نہیں کرے گا کوئی نون مسلم یا مسلم ہی ایسے بہت سارے مسلم لڑکے ہیں جو چرس پیتے ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں جو اسلام سے بہت دور ہے تو کیا گیرنٹی ہے کہ وہ اس کو ستائے گا نہیں اس اب دیکھ کر تو حضرت عمر کا ایک واقعہ یاد آ گیا جس میں ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بہن سے نکاح کرنا ہے تو جو دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میری بہن نے اس سے پہلے زنا کر چکی ہے تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہچتا ہے اور جیسی یہ بات ان تک پہچتی ہے تو وہ بھائی کو بلاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ مارتے ہیں اس کے باڈی پر برا نشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ حضرت عمر اس کو بولتے ہیں آدمی کو کہ کیا سورت ہے یہ چیز بتانے کی کیوں بتا ہے جو اللہ اور اس کے بیچ کی بات تھی تو تم نے یہ ایب لوگوں کو کیوں بتا ہے اسلام جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کو ڈھکنا سکھا رہا ہے پر آپ جو ہو وہ تو تو اسلام کے اگینس کام کر رہے ہو آپ تو وائرل کر رہے ہو ساری چیزیں کچھ اور ویڈیو سے وہ دیکھ کر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اب یہ ویڈیوز میں لڑکیاں جو ہے وہ بس آپ سے ڈر کر پیچھے ہٹ رہی ہے اللہ سے ڈر کر نہیں اب جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں میں انہیں ایک ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ آپ وقتی طور پر تو وہ لڑکی کو ڈر آ کر پیچھے ہٹا سکتے ہو پر جیسے اسے موقع ملے گا نا وہ پھر سے وہ چیز کرے گی کیونکہ اس کو آپ کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹ کر بات کرنی ہوگی ان کی اسلامی ایڈنٹیٹی کرنی ہوگی ان کا thought process change کرنا ہوگا پر ان کو correct کرنے سے پہلے کیا آپ لوگوں کے پاس اتنا علم ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی قرآن translation کے ساتھ پڑے ہو یا کبھی سیرت پڑے ہو اگر آپ لوگوں نے یہ چیز نہیں کرے ہو تو پھر آپ دوسروں کو کیسے سکھا سکتے ہو most important چیز کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے دیکھیں ہم سب کو پتا ہے شاید یہ بہنیں جو ہے وہ قرآن بھی پڑتی ہوگی اور ہجاب بھی کرتی ہے نگاب بھی کرتی ہے اور شاید روزے بھی رکھتی ہے سب سب کرتی ہوگی تو پھر کمی کہاں پر رہ گئی سب سے پہلے تو ماں باپ کی جو اسلام کو بس رچول سمجھ کے فالو کر رہے ہیں انہوں نے دین کے بھی سمجھا ہی نہیں ہے اور انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی وہی سکھایا ہے اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ مسجد نہیں جا سکتی تو دین سیکھیں کہاں پر میری بھی ایسے cases میں کچھ لڑکیوں سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے اور ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں ہے تو ہم سیکھیں گا آپ پر یہ ساری چیزیں اور جو ہمیں باجیاں سکھانے بھی آتی ہے تو اکثر ان میں کچھ ایسی ہوتی ہے جن کو دنیا کی نولیج جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو ہم ان سے کریکٹ نہیں کر پاتے تو میں علماؤں سے ریکویسٹ کروں گی کہ بہنوں کو جو ہے وہ مسجد میں آنے دیجئے ان کے لئے پروگرام رکھئے ان کو ان ساری چیزوں پر educate کرئے اور لاسٹ میں میں بھائیوں کو یہ بولوں گی کہ آپ اسلام کی نولیج حاصل کرئے کیونکہ اگر آپ کو اسلامی نولیج ہوتی تو آپ ایسے بہنوں کا روڈ پر تماشا نہیں بنا دیں ان کو مارتے ان کو گالی دے کر ان کے نکاب نہیں کھیچتے آپ جو ہماری بہنیں ہیں میں ان کو بھی یہ چیز بولوں گی کہ یہ غلط چیز چھوڑ کر آپ اسلام کی طرف واپس آئیے جو ہمارا creator ہے وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لئے اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو اپنی life کا جو ہے purpose find out کہ اگر کوئی sister ہے جو یہ ساری چیزوں میں involve ہو چکی ہے اور اس سے related کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے میرے بیچ میں بات رہ گی اور اللہ کے بیچ میں رہ گی دیسرے تو آپ بے فگر ہو کر مجھے میسج کر سکتے ہیں اب بس لاس میں ایک حدیث بتانا چاہوں گی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا اگر ایپ چھپاتا ہے ایک ایپ چھپاتا ہے تو اللہ سمات اللہ قیامت کے دن اس کے ستر ایپ چھپائے گا لوگوں کے سامنے اور ایپ چھپانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اگدم اندھے گا کر دے کچھ ہوئی نہیں رہا ہے لیکن سٹویشن کو ایسے ہینڈل کر یہ جیسے اسلام سکھاتا ہے بس جساک اللہ